اہم خبر آپ کو دیں یہاں آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر آزم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اہم گرفتاری عمل میں آئی ہے رہنمہ پاکستان تحریک انصاف شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ اہم اپ ڈیٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ اہم ترین خبر ہے سابق وزیر آزم عمران خان کے جو چیف آف سٹاف تھے شہباز گل ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنمہ تھے شہباز گل اور سابق وزیر آزم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل جو ہیں ان کو حکومت کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے سابق وزیر آزم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنمہ مراد سعید نے ٹویٹ میں ان کی گرفتاری کی تصدیقی ہے جبکہ خوات چودری کا کہنا ہے کہ شہباز گل کو بنی گالا چوک سے بغیر نمبر پر گاڑیوں میں آئے لوگوں نے اگوا کر لیا ہے یہ ایک جو اپ ڈیٹس ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے سابق چودری کا کہنا ہے کہ شہباز گل کو بنی گالا چوک سے بغیر نمبر پر گاڑیوں میں آئے لوگوں نے گرفتار کیا ہے مراد سعید نے ٹویٹ کیا کہ امپورٹڈ حکومت بوخلاہت کا شکار ہے شہباز گل کی گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے گئے کل رات ایک خوفناک پلان تھا لیکن عمران خان کے جان نسانوں نے واضح پیغام دیا عمران خان ریڈ لائن ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اہم خبر کے حوالے سے کہ اہم گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف شہباز گل کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کی جانت سے ٹویٹ میں جو ہے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے پولیس ذرائع کے مطابق شہباز گل کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید نے یہ ٹویٹ کیا ہے ان میں ان کی گرفتاری کی تصدیق کی گئی ہے فواد چودری کا کہنا ہے کہ شہباز گل کو بنی گالا چوک سے بغیر نمبر پیٹ گاڑیوں میں آئے لوگوں نے گرفتار کیا ہے مراد سعید نے ٹویٹ کیا کہ امپورٹنٹ حکومت بوکھلا ہٹ کا شکار ہو گئی ہے شہباز گل کی گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے گئے کل رات ایک خوفناک پلان تھا لیکن عمران خان کے جانساروں نے واضح پیغام دیا ہے کہ عمران خان ریڈ لائن ہے باکستان ٹیلی کے انصاف کے رہنما شہباز گل جو ہیں ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے